تو ایسے پرسنوں کو کیسے ہل کریں جب میں ایسے پرسن دیکھتا ہوں تو میرا دل خوز ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ اچھے سے کرے گا تو اس کے پورے میں سے پورے نمبر آنے کی شمبہ ہونا رہے گی چلی حل کرتے ہیں بلکل آسان طریقے سے کرنا کیا ہے سرب تمہم لکھ دیں گے دیا ہے کیا دیا ہے ورد کی ترجہ اسے لکھتے ہیں آر سے برابر سات سینٹی میٹر دے رکھئے اور کون تھٹا کتنا برابر ایک سو بیس ڈگری ہمیں گیاد کیا کرنا ہے سنگت درگ ترجہ کھن کا سہتر فل گیاد کرنا ہے تو اب ہم جانتے ہیں سوتر چونکہ درگ ترجہ کھن کا شہ ترفل برابر کیا رہتا ہے پائی آر شکویر تین سو ساٹھ ڈگری مائنس ٹیٹا بٹے تین سو ساٹھ ڈگری چکے یہ ترجہ کھن کا شہ ترفل کا یہ فورملا رہتا ہے یعنی نورمل میں آپ کا لگو میں کیا آتا ہے تھٹا اب اس کی جگہ کیا جائے گا تین سو ساٹھ مائنس ٹیٹا آجے گا تو یہ کیا کس میں آج جائے گا قدر ترجہ کھن کا سہتر فل میں بھجل جائے گا ایسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں لگو ترجہ کھن سے ریلیٹ کر کے پائی کمان کتنا یوز کرتے ہیں بائیس بٹے ساتھ آر شکویر ہے مطلب آر برابر ساتھ ہے اس کا دو آر گنا یہاں کتنا آجا ہے گا تین سو ساٹھ مائنس ایک سو بیس اب جو کینسل ہو رہا اس کو کھار دیتے ہیں ساتھ سے ساتھ اٹھ گیا اوپر کیا آگیا بائیس بھونا ساتھ یہاں ایک سو بیس گھٹ گیا کتنا آرہے دو سو چالیس نیجے کتنا پڑھائے جیرو سے جیرو کینسل ہو جاتا ہے کون کس سے کٹ رہا ہے جہاں سے دیکھتے ہیں یہ چار سے کٹتا ہے چھے وار یہ چار سے کٹتا ہے کتنا نو وار چک ہے اس کے بعد یہ تین سے کٹتا ہے تین وار یہ تین سے کتنے وار کٹتا ہے دو وار تو بائیس گھونا دو چمالیس چمالیس گھونا ساتھ ساتھ چوک اٹھائیس دو خریہ آگا ساتھ چوک اٹھائیس اور تیس اور یہ بٹے کتنا آگیا تین ترجیہ سینٹی میٹر میں ہے تو یہ کس میں آئے گا سینٹی میٹر سکوائر میں سینٹی میٹر کا او رکھ ٹھیک ہے تو تین سو آٹھ بٹے تین یہی آپ کا اوٹر ہے آسان ہے تو ایسے اور ابھیاز کریں گے تو یہ آپ کے لئے اور بھی آسان ہو جائے گا دھانیواد